سو دوستو سیکنڈ اپیسوڈ آپ دیکھ چکے ہیں آج باری ہے تھرڈ اور فورتھ اپیسوڈ کی جن لوگوں نے پہلے کے اپیسوڈ نہیں دیکھی ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آئیے اپیسوڈ 3 شروع کرتے ہیں لیرہ اپنا کنفیشن سنا رہی ہے اور کہتی ہے کہ آج اس نے اپنی ہیر واش کی ہے اور لائف اسٹائل بھی ایک ڈرکس کی طرح ہے آپ کو اس کی لط اسانی سے پڑ جاتی ہے لیکن اسے چھوڑنا آپ کی ہاتھ میں نہیں ہوتا کہانی فلیش بیک میں جاتی ہے ٹیم چھوپنگ کر کے نتاشا کے پاس آتا ہے دونوں شادی کرنے والے شادی میں اگور اور لیرہ بھی نوائٹ تھے ٹیم لیرہ کو اگنور کرتا ہے نتاشا ٹیم کو کس کرنے لگتی ہے لیرہ انہیں دیکھ کر جیلس فیل کرتی ہے اگلے دن ایکسیڈنٹلی لیرہ ٹیم سے مال میں ملتی ہے اور دونوں ساتھ میں کافی پیتے ہیں اور ٹیم چلا جاتا ہے گھر پر نتاشا کو بکنی کا سیٹ ملتا ہے نتاشا کو لگتا ہے یہ ٹیم اس کے لیے لائیا ہے لیکن وہ بتاتا ہے کہ یہ لیرہ کا ہے اس کے بیکس لیرہ کے بیک کے ساتھ مکس اپ ہو گئے تھے نتاشا پوچھتی ہے کیا تم اس کے ساتھ شاپنگ گئے تھے ٹیم کہتا ہے ہم ایکسیڈنٹلی وہاں ملے تھے اور ہمیں ساتھ نے بس کافی پی تھی اگلے دن ٹیم لیرہ اس کا بیر لوٹا دیتا ہے وہ کل سے اس نے رینٹ پر دے دیا ہے وہ اس اپارمنٹ کو دیکھنے کی بات کرتی ہے اور پھر وہ اس اپارمنٹ میں جا کر انٹی میٹ ہوتے ہیں ٹیم کہتا ہے کہ وہ دونوں اپنے پارٹنرز کو ڈائیواز دے دیتے ہیں اور ساتھ میں اس اپارمنٹ میں رہیں گے لیکن لیرہ کہتی ہے وہ ایسا نہیں کر سکتی اگلے پھر سے اس کے پاپا کو جیل میں ڈلوا دے گا وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک بار اگلے کو پتا چل گیا تھا کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہی تھی وہ سیریس نہیں تھا لیکن اس کے بعد اگلے نے اسے کافی مارا پھر دونوں نے ایک ایگریمنٹ کیا کہ لیرہ اسے چیٹ نہیں کرے گی اور اگلے اسے مارے گا نہیں ٹیم کہتا ہے کہ اگر اگلے نے اس پر دوبارہ ہاتھ اٹھایا تو اسے مار ڈالے گا وہ کل دوبارہ ملنے کی بات کرتے ہیں گھر پر ٹیم نتاشا کے ساتھ ہوتا ہے تب ہی ٹیم کا فون بچتا ہے نتاشا کو پتہ نہیں تھا کہ ٹیم کے پاس دو فون ہے فون لے رہا تھا ٹیم باہر آ کر بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اسے اتنی رات کال نہ کرے ٹیم کال کارڈ دیتا ہے نتاشا ٹیم سے پوچھتی ہے کہ اس نے دوسرا نمبر کب لیا ٹیم کہتا ہے اس نے یہ انٹرنیٹ یوز کرنے کے لیے لیا ہے نتاشا اسے فون مانگتی ہے وہ دونوں لڑنے لگتے ہیں نتاشا ٹیم کو چیٹر کہتی ہے ٹیم اسے کول کرتا ہے اور اپنا فون اسے دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے ریشٹورنٹ کال کیا تھا ریجرویشن کے لیے نتاشا اسے سوری کہتی ہے اور اس کا فون اسے واپس کرتی ہے نتاشا کہتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے ایک جوان لڑکا فسایا ہے لیکن وہ اسے کھونا نہیں چاہتی اس کے بارے میں سب گاؤسپس کرتے ہیں ٹیم کہتا ہے اس کی بھی اپنی پرسنل لائف ہے کیا ہوگا اگر وہ بھی نتاشا کی طرح بیہیف کرے وہ کہتا ہے نتاشا اسے کنٹرول نہیں کر سکتی نتاشا کہتی ہے اگر وہ اسے چھوڑنا چاہتا ہے تو بتا دے لیکن اسے جھوٹ نہ بولے دونوں کے بیچ چیزیں شاٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں ٹیم پھر بعد میں لائرہ کو فون کرتا ہے لائرہ بتاتی ہے کہ اگر وہ نہیں آئی تو نتاشا کو ان پر شک ہو جائے گا سو اگلے دن اگر اور لائرہ ٹیم کے یہاں لنچ پر آتے ہیں نتاشا کافی زیادہ ڈرنگ کرتی ہے ٹیم اسے روکتا ہے تو نتاشا اس پر چلانے لگتی ہے اور کہتی ہے خود کو سمجھتے کیا ہو ٹیم کہتا ہے کچھ نہیں نتاشا کو وہ کچھر کے ڈبے میں ملا تھا سب سیریس ہو جاتے ہیں ٹیم نتاشا کے لئے آرڈرنگ لانے کی بات کرتا ہے اور لائرہ کو گھر دکھانے کے بہانے اندر لے جاتا ہے جہاں وہ دونوں انٹی میٹ ہوتے ہیں جب وہ دونوں نیچے آتے ہیں نتاشا انہیں شک کی نگاہوں سے دیکھتی ہے ٹیم اور لائرہ روچ ملنے لگتے ہیں وہاں اگر لائرہ کی مام کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے لائرہ کا فون نہیں مل رہا اگر کو لائرہ بتا کے گئی تھی کہ وہ اپنی مام کے گھر جا رہی ہے لیکن وہ ٹیم کے ساتھ تھی لائرہ کی مام سمجھ جاتی ہے اور جھوٹ کہتی کہ لائرہ کا فون خراب ہو گیا تھا وہ اسے رپیئر کروانے گئی ہے وہاں جب لائرہ اور ٹیم باہر آتے ہیں ہم کسی سکس کو سیکرٹلی ان کی فوٹوز کلک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ٹیم نتاشا کے پاس آتا ہے وہ کچھ اسٹرینج بیہیو کر رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا اسے وہ پیکٹ دینے ہی والی تھی کہ ٹیم کو فون آتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے پاپا کے ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ دو سال سے اپنے پاپا سے ملا نہیں تھا نتاشا اسے وہ پیکٹ نہیں دیتی ٹیم اپنے پاپا کے فنورل میں آتا ہے اور اپنے فرین مراد سے ملتا ہے جو اب پولس کی جاب کرتا ہے مراد کہتا ہے کہ اس نے کافی سالوں سے اسے کال نہیں کیا ٹیم بزی ہونے کا بہانہ کرتا ہے مراد کہتا ہے اس سے پہلے کی موس کو تمہیں برباد کر دے واپس آجاؤ ٹیم واپس موس کو آجاتا ہے اور نتاشا کو ایک کم عمر کے لڑکے کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتے ہوئے پکڑ لیتا ہے اس لڑکے کے جانے کے بعد نتاشا ٹیم سے کہتی ہے کہ وہ چاہتی تھی ان کے بیچ سب ٹھیک ہو لیکن ٹیم نے اسے کبھی پیان نہیں کیا وہ ٹیم کو ڈائی وارس دینا چاہتی ہے ٹیم پیپرز پر سائن کر دیتا ہے نتاشا اسے کہتی ہے اسے اس کی پروپرٹی سے ایک فوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی ٹیم اپنا بیک پیک کرنے لگتا ہے نتاشا اس کی طرف فوٹوز فکتی ہے جس میں ٹیم لیارا کے ساتھ ہے نتاشا کہتی ہے تم اپنی گرفرنڈ کے ساتھ کیسے رہوگے بینا پیسوں کے اس کی ایک لائف سٹائل ہے اور اگر اسے نہیں چھوڑے گا اگر اسے پتا چلا کہ لیارا کا تمہارے ساتھ افریار ہے وہ اگر کو فون کر کے سب کچھ بتانے کی دھمکی دیتی ہے ٹیم اس کا فون توڑ دیتا ہے تھوڑی دیر بعد ہم ٹیم کو باہر دیکھتے ہیں نتاشا اس کے پاس آتی ہے ٹیم کہتا ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے وہ نتاشا کے ساتھ ہی رہے گا نتاشا کہتی ہے اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے وہ بڑھی ہو رہی ہے اگر انہیں ڈائی وارس لینا ہے تو ابھی لے لیتے ہیں اور اگر ساتھ رہنا ہے تو ابھی سے ساتھ میں رہتے ہیں ٹیم کہتا ہے کہ اس نے سوچ لیا ہے وہ نتاشا کے ساتھ ہی رہے گا اگلے دن تیم اولڈ مین سے ملتا ہے اور اسے اس کی فون سے لیرا کو فون کرنے کو کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ نتاشا اس پر نجر رکھ رہی ہے اولڈ مین کار کی بیک سیٹ پر بہت ساری ڈرنکس کی بارٹلز نوٹس کرتا ہے اگلے سین میں تیم گھر کی ہر ایک کونی میں ڈرنکس رکھنے لگتا ہے وہ کچھ پین کر رہا تھا پھر ہم اسے ایک آدمی سے بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ آدمی اس کا اسٹیٹمنٹ لے رہا تھا تیم کہتا ہے کہ نتاشا کو ڈرنکنگ پرابلم تھی اور وہ اس کی بات نہیں مانتی تھی وہ فلیش بیک میں جاتا ہے جہاں وہ نتاشا کے ساتھ ہے نتاشا اس کے ساتھ رومینس کرنا چاہتی ہے لیکن تیم کا موڈ نہیں ہے نتاشا کہتی ہے اس نے کبھی اس سے پیار نہیں کیا اس نے کبھی اس سے پیاسن نہیں چھوا اس نے تیم کو سارے ایش ورام دیئے لیکن بدلے میں اسے کچھ نہیں ملا اس کے بعد تیم نتاشا کو ڈرنک سرف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ڈرنک اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اس نے ساری عمر اپنے پاپا اور اپنے گرانپا کو ڈرنک کرتے ہوئے دیکھا ہے اسے اس کے سائی ڈی فیکٹس اچھے سے پتے ہیں اس کے بعد وہ نتاشا کو جبردستی ڈرنک پلاتا ہے ٹیم کہتا ہے اس نے نتاشا کو پیار کرنے کی کوشش کی لیکن نتاشا ہمیشہ سے اس کے لیے سٹرینجر تھی وہ اسے نفرت کرتا ہے جادہ ڈرنک کرنے کی وجہ سے نتاشا کا گلہ چوک ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتی ہے ٹیم سارے ثبوت مٹا دیتا ہے نتاشا کی فنرل میں اگور اور لیرہ آتے ہیں لیرہ ٹیم کو سمپتی دیتی ہے ٹیم اسے بتا دیتا ہے کہ نتاشا کو اس نے مارا ہے اور اب اس کے پاس کافی پیسے ہیں وہ اگور کو چھوڑ سکتی ہے لیرہ بینہ کچھ کہے وہاں سے چلی جاتی ہے اور ٹیم سے ملنا بند کر دیتی ہے اسے لگتا ہے ٹیم نے یہ سب اس کے وجہ سے کیا ہے وہ کافی گلٹ فیل کر رہی تھی اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نتاشا بینک رپٹ تھی بینک والوں نے اس کا گھسیش نہیں کیا تھا جب تک وہ جندہ تھی ٹیم کے لیے وہ کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئی تھی کیونکہ اس کے پاس کچھ تھائی نہیں سب دکھاوا تھا ٹیم گھر کی ساری چیزیں لے کر اسی اپارٹمنٹ میں واپس آ جاتا ہے جہاں وہ پہلے رہا کرتا تھا وہ لیرہ سے ملتا ہے لیرہ اسے اگور کی حل پلینے کو کہتی ہے ٹیم منع کر دیتا ہے لیرہ کہتی ہے اب انہیں نہیں ملنا چاہیے آل ریڈی اتنا رائطہ پھیل چکا ہے کئی دین بھی جاتے ہیں ٹیم ڈرگز اور جوان کھینے لگتا ہے اس کا کافی کرجہ ہو جاتا ہے اگور اسے ملنے آتا ہے اور کہتا ہے اس نے اس کے سارے کرجے اتار دیئے ہیں وہ اسے ان کے ساتھ بیچ ہاؤس چلنے کو کہتا ہے کیونکہ اگور کے بیٹے کے لیے باہری ہوا اچھی ہے وہاں ٹیم پھر سے لکھنا شروع کر سکتا ہے اور اگر ٹیم نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ پھر سے کرجوں میں ہو جائے گا اور اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا ٹیم پوچھتا ہے کہ کیا اس نے لیرہ سے اس بارے میں بات کری ہے ایک اور بتاتا ہے یہ سارا آئیڈیا لیرہ کا ہی ہے اسی نے ٹیم کو ساتھ چلنے کے لکھایا اس کے بعد وہ سب اسی بیچ ہاؤس میں آتے ہیں جہاں ٹیم پہلی بار لیرہ سے ملا تھا کہانی لیرہ کے ساتھ ختم ہوتی ہے جہاں وہ کہتی ہے کہ یہ سب بیچ پر آ کر رک جاتا ہے جیسے ایک پینڈولم کو سونگ کرنے پر وہ واپس آپ کے پاس آتا ہے کچھ ویسے ہی یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے اس سیریز کے لاسٹ اپیسوڈ میں ہمیں پتا چلے گا کہ لیرہ کو ارشت کیوں کیا گیا ہے اس کی مام اس سے ملنے آتی ہے اور اس کے لئے اس کے انڈر گارمنٹس اور کھانے پینے کی چیزیں لائی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ لیرہ کے لئے وکیل کر رہی ہے بس اسے یہ کہنا ہے کہ یہ سب ٹیم نے کیا ہے اسے اس بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا اس نے تمہاری پوری جندگی برباد کر دی لیرہ چلانے لگتی اور کہتی ہے وہ ٹیم کے اگینسٹ کچھ بھی نہیں کہے گی کہانی فلیش بیک میں جاتی ہے جہاں اگو ٹیم کو گن چلانا سکھا رہا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس نے لیرہ اور اپنے بیٹی کیری کو بھی شوٹ کرنا سکھایا ہے اپنی سیفٹی کے لئے وہاں گھر کے اندر ہم لیرہ کو دودھ میں سلیپنگ پس ملاتے ہوئے دیکھتے ہیں کیری اسے دیکھ لیتا ہے لیکن اسے کو سمجھ نہیں آتا ڈینر کے بعد جب اگو دودھ پی کا گہری نیند میں سو جاتا ہے لیرہ ٹیم کی روم میں آتی ہے اور وہ دونوں انٹی میٹ ہوتے ہیں اس کے بعد لیرہ بتاتی ہے کہ وہ ہارمونز کی ٹیبلیٹ لے رہی ہے جلد ہی اس کی موچھی آ جائیں گی کیونکہ ان دوائیوں کے سیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اگور کو دوسرا بچہ چاہیے اسی لیے وہ برت کنٹرول پلز لے رہی ہے اگلی صبح اگور لیرہ کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کی گینکولوجسٹ کے ساتھ اپوائنمنٹ تھی لیرہ کہیں باہر گئی ہوئی تھی اس کے آنے پر اگور لیرہ پر چلانے لگتا ہے لیرہ سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے اگور اس سے کہتا ہے کہ وہ اس کی وائف ہے اگور تیم سے اس کے بیٹی کڑل کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کو کہتا ہے کیونکہ کیری تیم کے ساتھ خوش رہتا ہے اگور کہتا ہے کبھی کبھی اسے لگتا ہے کہ وہ لیرہ کو مار دے یہ سننکہ کیری غصہ ہو جاتا ہے اگور کہتا ہے وہ بس مجاگ کر رہا تھا کیری کے جانے کے بعد اگور تیم سے کہتا ہے کہ لیرہ کنسیو نہیں کر پا رہی ہے اور کیا وہ کیری کو پڑھائی میں ہلپ کر سکتا ہے وہ کنسنٹریٹ نہیں کر باتا ایگور اور لیرہ کے جانے کے بعد تیم کیری کو پڑھائی میں ہلپ کرتا ہے روج رات کی طرح لیرہ ایگور کے دودھ میں سلیپنگ پلز ملا دیتی ہے اور تیم کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتی ہے لیکن اس بات کیری انہیں انٹیمیٹ ہوتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور اپنے پاپا کے پاس بھاگ میں لگتا ہے تیم اس کو پکڑ لیتا ہے اور روم میں بند کر دیتا ہے آواز ہونے کی وجہ سے ایگور کی نیند کھل جاتی ہے وہ تیم کو اس کے روم میں دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تیم بتاتا ہے کہ کیری کو دورے پڑے تھے اس نے پتہ نہیں کیا دیکھ لیا ایگور کیری سے پوچھتا ہے کہ اس نے کیا دیکھا لیکن کیری کچھ نہیں کہتا کیونکہ اسے سیچویشن سمجھنے میں پروبلم ہوتی تھی اگلی صبح ایگور کو پتہ چل جاتا ہے لیکن لیرہ برد کنٹرول پیلز لے رہی ہے جس وجہ سے وہ کنسیب نہیں کر پا رہی وہ لیرہ کو پیٹنے لگتا ہے تیم اسے روکتا ہے اور لیرہ کا ساتھ دیتا ہے ایگور سمجھ جاتا ہے کہ وہ دونوں اس کی پیٹ پیچھے ایک دوسرے کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتے ہیں ایگور تیم سے کہتا ہے کہ اس نے اسے اپنا دوست سمجھا اور اس نے اسے دھوکہ دیا دونوں میں لڑائی ہونے لگتی ہے اور تیم ایگور کو مار دیتا ہے کیری یہ سب دیکھ رہا تھا لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آتا لیرہ کیری کو دودھ میں سلیپنگ پلز دیکھ کر سلا دیتی ہے اور پھر وہ ایگور کی باڈی کو ڈنگ کرنے کے لئے سمندر میں جاتے ہیں ایگور میں ابھی بھی تھوڑی بہت جان باقی تھی اس لئے تیم اس کو چککو سے کاٹ کر مار ڈالتا ہے اور باڈی کو سمندر میں فیک دیتا ہے اگلے دن پولیس ان کے گھر آتی ہے اور اپنے آفیسرز کے جانے کے بعد اسے پینٹ چینج کرنے کو کہہ کر چلا جاتا ہے اگلے دن لائر ان کے پاس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایگور کی ساری پروپرٹی کیری کے نام ہے اور لیرہ اس کی لیگل گارڈیون ہے کیونکہ کیری ابھی چھوٹا ہے اسی لئے لیرہ اس کی ایڈمسٹر ہے لیرہ پوچھتی ہے کہ ایگور اس کے لئے کیا چھوڑکا گیا ہے لائر کہتا ہے اسے منتلی پاکٹ منی ملتی رہے گی اس بات سے لیرہ اپسٹ ہو جاتی ہے اور تیم کے ساتھ اس کے رشتے میں پرابلم سانے لگتی ہیں کیونکہ لیرہ کو ایک ہائے کلاس لائف اسٹائل کی عادت تھی اور ایگور اس کی نام کچھ بھی لکھ کر نہیں گیا تھا اس وجہ سے تیم ٹرنگ کرنے لگتا ہے لیرہ اینٹی ڈپریشن پلز لینے لگتی ہے تیم نشی میں اپنے سارے گناہ لیپ ٹاپ میں لکھ ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیری ڈیننگ ٹیبل کے نیچے سو رہا ہے وہ اسے اس کے روح میں لے جا کر سلا دیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کیری نے اپنے سارے تیم کا اسکیچ بنایا ہے اگلی دن تیم کیری کے لیے ایک ڈاگ لے کر آتا ہے کیری خوش ہو جاتا ہے وہاں تیم کا دوست مراد تیم کو بلیک میل کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے دو کروڑ روپے چاہیے وہ اسے واپس کر دے گا اگر اس نے نہیں دیئے وہ پولیس کو سب کچھ بتا دے گا تیم لیرہ سے پیسے مانگتا ہے لیرہ کے لیے کی ٹرشٹی ہے وہ ایسے پیسے نہیں نکال سکتی تیم کہتا ہے کہ اس کا دوست لون مانگ رہا ہے وہ اسے پیسے لوٹا دے گا اگلی دن تیم اسے پیسے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر مراد نے اسے پیسے واپس نہیں کیے تو سب ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ ٹرشٹ کے پیسے ہیں مراد چلا جاتا ہے وہاں گھر پر لیرہ کو تیم کے لیپ ٹاپ سے اس کے کنفریشن نوٹس ملتے ہیں کہ اسی نے ایگور اور نتاشا کو مارا ہے لیرہ کہتا ہے اگر یہ نوٹ کسی کو مل جاتا تو کیا ہوتا تیم کہتا ہے یہ نوٹ اس نے اپنے لئے لکھے ہیں نتاشا اور ایگور روز اس کے سپنوں میں آتے ہیں تیم کو پتا چلتا ہے کہ لیرہ اینٹی ڈپریشن پلز لے رہی ہے جو بھی ہوا اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں ہے لیرہ کہتا ہے تم ڈرنک کرنے لگے ہو میں اینٹی ڈپریشن پلز لے رہی ہوں تمہیں پتا ہے ہمارا بچہ کیسا پیدا ہوگا وہ چھبی سال کی ہو گئی ہے وہ بڑی ہوتی جا رہی ہے کچھ دنوں بعد تیم مرات سے اپنے پیسے لینے آتا ہے مرات اسے دھمکی دیتا ہے کہ وہ انہیں جیل میں ڈال سکتا ہے اور پیسے لوٹانے سے منع کر دیتا ہے لیرہ تیم سے کہتا ہے کہ اگر انہوں نے تین دن کے اندر ٹرسٹ میں پیسے نہیں ڈالے تو اسے ٹرسٹ سے نکال دیا جائے گا تیم کیری کو مارنے کا سوچتا ہے تاکہ ایگو کی ساری پروپٹی لیرہ کو مل جائے لیکن لیرہ منع کر دیتی ہے تیم کہتا ہے کیری کے جندہ رہنے کا کیا فائدہ وہ تو نارمل بھی نہیں ہے لیرہ یہ سب کرنے سے منع کر دیتی ہے لیرہ کے پیرنٹس ان کی حل کرتے ہیں اور سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے تیم اپنے کنفیشن کو لیپٹوپ سے ڈیلیٹ کر کے پیپرز میں لکھ کر ڈرور میں رکھ دیتا ہے اور پھر وہ سب کیری کے ساتھ بیچ پر کھیلتے ہیں کیری کو تیم گھر بیج دیتا ہے کیری جب واپس آتا ہے وہ وہی ڈرور کھول دیتا ہے جس میں تیم نے اپنا کنفیشن لکھا تھا کیری نے پڑھنا سیکھ لیا تھا وہ سب کو جان جاتا ہے کہ تیم نے ہی اس کے پاپا کا مرڈر کیا ہے اور وہ کیری کو بھی مارنا چاہتے تھے لیکن انہیں تھوڑا ٹائم چاہیے تھا کیونکہ وہ کیری سے اٹیچ ہو گئے تھے وہ ایک سال کا انتجاہ کرنا چاہتے تھے تاکہ کسی کو ان پر شک نہ ہو تیم واپس گھر آتا ہے کیری اس کی آواز سن لیتا ہے پیپرز ڈرور میں رکھنے کے چکر میں ڈرور میں رکھی بولیٹس نیچے گل جاتی ہیں تیم وہاں آتا ہے کیری نے اس کا گن پوائنٹ کی ہوئی تھی تیم اسے کول ڈاؤن ہونے کے لئے کہتا ہے لیکن پھر تیم پر گولی چلا دیتا ہے گولی کی آواز سن کر لیرہ اندر آتی ہے لیکن تب تک تیم مر چکا تھا تیم کو دفنا دیا جاتا ہے لیرہ کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتی کیونکہ اس کے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا پولیس لیرہ کو ارشت کر لیتی ہے کنفیشن میں لیرہ کہتی ہے کہ وہ یہی ڈیزرف کرتی ہے اس نے تیم کو کھو کر اس کی قیمت چکائی ہے پھر وہ کہتی ہے کہ وہ جیل نہیں جانا چاہتی اس کے لائرہ نے کہا ہے کہ وہ منٹر انسٹیٹیوشن کے لئے کوشش کریں گے اور وہ تیار بھی ہے لیکن اسے پتا چلتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے آفیسرز پوچھتے ہیں کہ اگر آپ پاگل کھانے گئے وہ آپ کا بچہ لے لیں گے کیا آپ بچہ ابورٹ کروانا چاہتی ہیں اور یہی یہ سیریز ختم ہو جاتی ہے